اسلام علیکم مائی آل یوٹیوب فیملی ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینلل کیسے آپ امیت کرتی کہ آپ سب ٹھیک ہوئی الحمدللہ میں ٹھیک تو میں ایک نیو ویڈے کے ساتھ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی جو ریٹین ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میں پیپرز دینے کے لیے آئی ہوں تو انشاءاللہ میرے جلدی گراجویشن کمپلیٹ ہونے والی ہوں شادی کے بعد گراجویشن کرنے کا مزیح لگے اور اس طرح سے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ دو پیپر ہو گئے دو رہے گئے ایک کی ویڈیو شیئر کرنی ہو ایک کی دوسری ضرور کروں گی وہ بھی جلدی اور باقی دونوں پیپرز کی بھی کروں گی کس طرح سے رہا اور پورا جو سکول ہے جو میں سینٹر ہے جو آپ پر بنا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ بہت زیادہ پیار ہے یہ فیل وقت ہے آج کلی میں نے ڈریس فائنل کیا اپنے آپ کو بولتی ہوں اور میک اپ تو میں نے کرنا نہیں ہے میک اپ بھی کام کرتی ہوں جیسے آپ میرا اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور ویسے بھی چپ سٹک لگانا اور سکن کو مائسٹرائز لگنا یہ سب کا ہی ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے اس طرح سے بھی اس میں کیا اور ساتھ ساتھ میں چائن جوائے کر رہی تھی بہت زیادہ مجھے اچھے لگ رہا تھا اور جیسے آپ سرما لگا لیتے ہیں اور مسکرہ لگا لیتے ہیں آپ کیا اس بہت زیادہ اچھے لگنا لگ پڑتی ہیں اور تھوڑا سی آپ لپس کو مائسٹرائز کرنے کے لیے چپ سٹک لگا لے تو بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو میں نے بھی کچھ اس طرح سے کیا تھا ابھی میں سوچ رہی تھی بھالوں کا کیا کروں میں نے کہا میں پونی بنا لیتی کیونکہ میں نے ڈھبٹا کرنا تھا اور جاب بھی حجاب کر لوں گی یا پھر ماسک بھی لگانا تھا اس طرح سے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا فان ابھی کارٹون میں بیزی تھا اور ساتھ ساتھ ماما اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو وہ بھی انہوں نے بھی چائے پی اور ساتھ بسکٹ فرہ رہا تو ماما کو میں نے کہا میں اسے ریڈی کر کے چلی جاتی ہوں دودھ اس نے پی لیا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کیا خیال رکھیں تب تک اس کی حالہ اور اس کی دونوں حالہ آ جائیں گی اور یہ مطلب کھیلے گا واقعی میاس ہو تو وہ بہت زیادہ کیر کرتی ہیں آپ کو جیسے پتہ ہی ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور محسوس بھی نہیں ہوتا اور میں نے کہا بھابی کے روم میں میں نے تھوڑا سا ریڈی ہوئی تھی ساتھ ساتھ سب کو سیٹ کر دیتی ہوں یہ اچھا تو نہیں لگتا بھابی گئی ہوئی ہے ان کے بھائی کے ہاں چھوٹا سا بیبی اتنی پیاری ان کو خوشی ملی ہے وہ دونوں بھی ماما پاپا بن گئے ہیں اور ان کا اتنا پیارا کیوٹ سا بیٹا ہے اور اس کا نام ہزہف ہے بہت زیادہ اور ان کو میں مبارک بہت دی ہے وہ بہت مزے کی مٹھائی لے گئی تھی انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کس طرح سے تھی لیکن ابھی فیل وقت جو آپ ویڈیو دیکھیں اس کو ضرور لائک کرنا شیئر کرنا سسٹرائب کرنا اور بہت زیادہ پیار دینا تو اس طرح سے میرا گیٹ اپ تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا فل لوگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور روم بھی میں نے کلیر کر دیا اور بھابی کے روم میں میں ریڈی ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ افان تھا اور ماما لوگ ویڈیو کر رہا اور کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھا وہ جلدی چلے گئے تو صبح تو میں اس طرح سے ریڈی ہو گئی تھی اور میں افان زمان اسلام کا ویڈ کر دی تھی زمان افان سب کچھ بہت دیا یا باقی میں بھابی کے روم کی کچھ سائیں سین وغیرہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس طرح سے پیپر میں نے تیاری کر لی تھی ویڈز اور جو کافی ایزی بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور ڈویلپمنٹ کے حوالے سے گروت اور ڈویلپمنٹ کے حوالے سے کچھ ہے اور وہ میں نے کر لیا تھا اپنے مائن میں بٹھا بٹھو لیا تھا باقی میں چیزیں بھی ضروری لے لی تھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے لے کے نہیں جانے اس طرح سے تو پھر مجھے مشکل ہو جاتی وہاں پہ رکھنے کی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ مس نہ ہو جائیں اس طرح سے باقی میں ضرورت کے چیزیں لیتی ہوں موبائل فون کبھی لے جاتی ہوں اور بھائی کو دے دیتی ہوں اس طرح سے ہوتا ہے بلکہ لے کی نہیں جاتی وہیں پہ منیج کر لیتی ہوں باقی میں فل ریڈی ہو گئی ہوں یہ میں نے جی فل لوک تھا میرا اور میں بس اب نکلنے لگی ہوں جانے لگی ہوں تو ڈیٹ ہو گیا ویرز دو بجے تک مجھے پہنچنا ہے دو بجے پیپر سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ فل میرا گرل لوک ہے جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں امید کرتی کہ آپ کو ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگ رہے گی آپ نے ویڈیو کو بس زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنے سے سٹرائب کرنا ہے بہت زیادہ پیار دینا ہے اور بہت زیادہ ابھی مجھے اور زیادہ ویڈ کرنا پڑا کیونکہ بھائی کہا رہا تھا دو بجے دروکوں میں آ رہا ہوں تو اس طرح سے ہوتا ہے مجھے ویڈ کرتے کرتے اس طرح سے ہو گیا بھاقی ویرز جب میں پیپر دیکھ کے آ گئی تھی تو یہاں پہ فان کو ملی اور فان کھیل رہا تھا اور ان کے ساتھ میں ڈسکشن کر رہی تھی کیونکہ اکیڈمی کا سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے میں میرے کزنو کر رہا ہوں ان کے ساتھ میں بادشاہ تھے کر رہی تھی وہ پوچھ رہے تھے کہ اچھا پی کیا ہوا میں نے کہا کنسپچول پیپر ہوتا ہے لکھنا بہت زیادہ ہوتا ہے ہاتھ تھک جاتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے باقی میں یہاں پہ آکے اپنی ویڈیو شروع کر دی میں نے کہا وہ دکھاتی ہوں کہ جو بائی رہا کے یہ واپس آکے میرا کیاس یہاں کا سین تھا وہ تو یہاں پہ ویرز یہ تھا پیپر جو کہ کوئیشن پیپر پڑا ہوئے ہوں میں نے آکے دیکھا کہ کون سا کوئیشن آیا تھا کون سا دی اور کس طرح سے ہوا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے دیکھنا دکھانا میں نے دیکھا تو باقی یہاں پہ چیزوں کو ہائلائٹ کر دی تھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ رہا اور باقی یہ ویڈیو شروع کر دی تھی دوران لکھتے دوران میرے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا اور یہ تو مست ہوتا ہے کیونکہ مارجن لائن لگانا مارکر کے ساتھ لکھانا اور تھوڑیس پریجیٹیشن دینا اس طرح سے ہو جاتا ہے جب میں گئی تھی تو وہ آپ نے ٹائم دیکھا اور جب میں واپس آئی تھی تقریبا تو یہ ٹائم تھا اس طرح سے ہوا باقی میں جلدی جلدی سے آپ دیکھنے لگی ہوں مینیو میں کیا کیوں کیونکہ اس ٹائم تو مجھے ٹینشن کی وجہ سے بھوکی نہیں تھی لیکن ابھی بہت زیادہ بھوک لاغی تھی تو ماما نے رکھی ہوئی تھی جی آلو اور شملا تو یہ بہن رہی تھی سبزی اور ساتھ ماما جی نکال رہی یا نار کہتی ہے یہ کھالو یا کچھ سیو گرہ کٹ لو تو وہ میں نے کہا چاہا اس طرح سے یہ میرا سین تھا تو میں گئی کس طرح سے اور آئی کس طرح سے ماما ویڈیو بنا رہے تھے لیکن میں نے ان کا یہ سین کر لیا اور ماما بہت زیادہ کر رہی تھی انہوں نے کہا کیا فان سویا رہا ہے دودھ اس نے پیا ہے تو اس طرح سے وہ کافی زیادہ بتاتی ہیں فان ماشاء اللہ سے جب اس کے طبیعت ٹھیک ہو تو وہ بلکل نہیں تانک کرتا ایزی رہتا ہے اور ویسے بھی ہونا چاہیے بچے میں اس طرح سے کونفیڈنس ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی جب اس کے طبیعت خراب ہوئے تو وہ بلکل ہی کچھ نہیں کر سکتا یہاں پہ جی سب اٹھیں ایک دفعہ سکول سے یہاں کالج سے یونیونیورسٹی سے آنے کے بعد یہ تھوڑا فریش ہوتے ہیں لیٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کے ان کی اکیڈمی کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا اور بچوں کا ٹائم دیتے ہیں اور میں جی اپنے سیند شیئر کرنے پہ اور روم دیکھیں بلکل صحیح بلکل کلیر ہے تو یہاں پہ بیازہ وہ شام کا ٹائم ہم نے کھانا وقت رکھا لیا تھوڑا ریسٹ کر لیا تو یہ اس طرح سے ہو گیا تھا اور میں نے جی سب کے لیے چائے بنائی اور ساتھ ویرز جو راستے بہت نیمی اور بہت ٹیسٹی اور کرسپی تھے وہ اور یہ میرا کام تھا ان پہ وہ میں نے کیا اور فان کا دودھگرہ بنا کر رکھ لیا ساری چیزیں کام کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ہی تو امید کرتی کہ آپ کو ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی آپ نے ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کرنا شیئر کرنا سسٹرائب کرنا کیونکہ آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورتیں ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لیے اللہ حافظ